مسجد میں نماز کے بعد بیٹھنا جائز ہے جی سنت ہے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ جو کوئی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی جتنی دیر بیٹھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بات نہ کر لے یا وضوح نہ ٹوٹ جائے اس کا یہ تو سواب ہے اور یہ تو نماز کے بعد ہے نماز سے پہلے بھی بخاری مسلم میں عدیث ہے جو نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں کیا موائل فون استعمال کرنا یا کاروباری موضوع پر بات کر سکتے ہیں مسجد کے اندر نہ کریں کاروباری کام نہ کریں ہاں باقی آپ نے فیملی سے کوئی بات کرنی ہے وہ آپ ضرور کر لیں کاروباری معاملات کے لیے مسجد نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے باقی آپ اتقاف میں آپ رکھتے ہیں اپنے پاس موبائل فون اس میں آپ اپنی وائف سے بات کرنا چاہتے ہیں گھر کوئی میسیج بھیجوانا چاہتے ہیں سارے کام کریں وہ دنیاوی چیزوں میں نہیں آتا لیکن جو کاروباری معاملات ہیں پھر کئی ساری چیزیں انوال ہو جاتی ہیں مسجد اللہ نے اس لیے نہیں بنائی اس لیے بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ دنیا میں مسجدیں ہیں اور سب سے ناپسندیدہ چیزیں بازار ہیں حرام نہیں ہے وہاں جانا یعنی ناپسندیدہ اس اعتبار سے ہے کہ وہاں پہ عموم انجھوٹ اور یہ چیزیں بولی جاتی ہیں یعنی ضرورت کے تحت جایا جائے جساں اب ٹائلٹ جانا حرام تو نہیں ہے فرض ہے لیکن کوئی شخص ٹائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے ایک آ جائے گا کہ یار یہ اتنی چیز کے لیے تھی اس کام کے لیے تو استعمال نہ کرو ٹائلٹ